یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچبار میں کلاس کے سامنے اپنی کلاس لکھیں اکسرسائز کے سامنے جس اکسرسائز کا آپ کوئیچن دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اکسرسائز لکھو گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی بک ہے چاہے وہ سنگل جو نیشنل جو کریکلم ہے اس کا ایس این سی لکھ دیں نیشنل بک فانڈیشن کیا تو ان بی ایف لکھ دیں پنجاب بورڈ کیا تو پی ڈی بھی لکھ دیں یا پنجاب جو کریکلم جو ٹیکس بک بورڈ ہے وہ لکھ دیں یا کے پی کے بورڈ ہے جس پبلشیر کی بک ہے نا آپ نے صرف وہ لکھنا ہے اگر سر ندیم نوہ لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس کا کوئیچن ماننا ہے ایڈ دا فالنگ ٹرمز یہ ٹرمز دی ہوئی ہیں ترمیان میں کاما آ جاتا ہے نا اس ایک کو ایک ٹرم دوسری ٹرم تیسری ٹرم سب میں جہاں کاما آ جاتا ہے یہ ٹرمز دی ہوئی ہیں ان ٹرمز کو ایڈ کرنا ہے ان کو کیسے ایڈ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے رولز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب جو سمجھ میں آ جائیں گے پھر آپ نے لیے بلکل یہ ایڈ ایسی ہے جیسے کلاس 3 4 5 والی پلاس منس ہوتی ہے ان کو بیٹا ایڈ کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں ایک تو ورٹیکلی بھی ہوتا ہے ہالزنٹلی بھی ہوتا ہے تو اس میں جونسا میتھڈ بھی آپ کر لیں وہی ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایکس ان ساری جو ٹرمز ہیں نا ان کو ایکسپریشن کی فارم میں لے لیتے ہیں ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس تو جب بھی ہم نے ان کو پلاس کرنا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ لائک ٹرم ہوتا ہے جو ایک جیسی ٹرم ہوتا ہے جو ایک جیسے ٹرم کون سی ہوتی ہے جس کے ویریابل سیم ہوتی ہے جیسے اس کا ویریابل بھی ایکس ہے یہ ساروں کے ویریابل ایکس ہی ہیں ہر ٹرم کا ویریابل ایکس ہی ہے تو ان کو بولتے ہیں لائک ٹرم لائک ٹرم آپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اگر ان میں سیم سائن ہوں سیم سائن اگر دو ویلیو کا سیم سائن ہوں تو ہم نے ان کو پلس کرنا ہوتا ہے اگر دونوں ویلیو کے ڈیفرنٹ سائن ہوں تو ہم نے ان کو مانس کرنا ہوتا ہے اور آنسر کے ساتھ سائن آنا ہوتا ہے گریٹر نمبر کا لیکن اس میں ساری کیونکہ سیم سائن ہی ہے پلس ہی ہے تو ہم نے ان کو پلس کرنا ہے تو میشہ جا پلس مانس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کوفشنٹ ہوتا ہے یہ کوفشنٹ کے بارے میں ہم لاسٹ ایکسر سائز میں 6.3 میں اس میں سیکھ چکے ہیں جو بیسیس کے انسے ہے اس کے جو کوئیشنٹ ہوتا ہے جو ساتھ اس کے ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ لکھا نہیں جاتا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں لکھ رہا ہوں یہ 1 ہے اس کا کوئیشنٹ 1 لکھتے نہیں ہوتے ہیں نا ادھر 1 لکھتے ہیں نہ اوپر پاور میں 1 لکھتے ہیں یہ کیونکہ سیم سائن ہے تو سیم سائن میں ہم نے پلاس کرنا ہوتا ہے 1 پلاس 1 2 2 پلاس 1 3 3 پلاس 1 4 4 plus 1 5 5 x یہ x ان کا ایک دفعہ ہی لکھا جاتا ہے like term کا جو بھی ہوتا ہے نا جو variable وہ ایک دفعہ ہی لکھا جاتا ہے ان کے coefficient کو plus یا minus کیا جاتا ہے اور answer کے ساتھ sign بڑے نمبر کا لیکن اس میں کیونکہ سارے positive ہیں تو اگر اکیلا نمبر ہو تو plus لکھنا ضروری نہیں ہے تو یہی اس کا answer ہے اب اس والے part میں ہم نے ان کو کیونکہ like terms کو plus کرنا ہوتا ہے پی میں پی والی value 3P plus 8P یہ ایک ہوگی اب Q میں Q والی درمیان میں plus کا sign ہم نے ڈال لینا ہوتا ہے 4Q plus 9Q اب دیکھیں P میں P کی value کو ہمیں solve کرنا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں کہ P میں P کو solve کرنا ہے اور Q میں Q کو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے circle draw کی ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ same sign ہے جس کے شروع میں کوئی sign نہیں ہوتا پلاس کا sign ہی ہوتا ہے اس کا sign بھی پلاس ہے اس کا sign بھی پلاس ہے پہلے sign ہوتا ہے بعد میں نمبر ہوتے ہیں جو P میں P کو ہم نے add کرنا ہے تو same sign ہوں تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے ہمیشہ coefficient plus minus ہوتے ہیں 8 plus 311 11P اور answer کے ساتھ sign آنا ہوتا ہے بڑے نمبر کا یہ plus ہے تو start میں plus نہ بھی لکھیں تو ضروری نہیں ہے plus لکھنا تو یہ understood ہوتا ہے یہ plus ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھو یہ Q میں Q کو ہم نے solve کرنا ہے دونوں کے same sign ہے same sign ہوتا ہے ہم نے plus کرنا ہوتا ہے 9 اور 4 ہوتا ہے 13 کیوں جو variable ہوتا ہے وہ as it is ساتھ آجاتا ہے اور بڑے نمبر کا sign ساتھ آجے گا تو یہ بیٹا اس کا answer آگیا اب next part میں 4A plus 5A plus 6A ان کو بھی add کرنا ہے تو پہلے ہم ان میں plus کا sign ہی میں لکھ دیں گے اب ان میں کیونکہ same sign ہے سارے positive کا sign ہے تو یہ ہے بھی like term ہے یہ بھی یہ ہے یہ بھی یہ ہے یہ بھی یہ ہے جو like term ہوتی ہیں جو صرف variable پہ ہی depend کر رہی ہوتی ہیں coefficient جو مرضی ہو تو A میں A یہ بھی یہ ہے تو آپ میں solve ہو سکتی ہیں 4 plus 5 9 9 plus جو 6 ہو جائے گے 15 15A variable ایک دفعہ آتا ہے اور ان کے جو coefficient ہوتے ہیں ان کو sign کے مطابق ہم نے solve کر لینا ہوتا ہے اس question میں یہ 3 terms دیوں ہی ہیں ان کے اگر آپ variable پہ دیکھیں تو variable جو ان کے ہیں وہ xy ہے یہ بھی xy ہے یہ بھی xy ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 3 terms like terms ہیں ایک جیسی terms ہیں ان کو ہم آپ سمیں solve کر سکتے ہیں آپ سمیں add کر سکتے ہیں A plus 23 xy plus 3 xy اور دیکھیں دونوں کے same sign ہے like terms ہم ان کو solve کر سکتے ہیں same sign ہوتا ہم نے plus کرنا ہے 23 میں 4 plus کریں تو 27 ہو جائے گا 27 میں پھر plus 3 کریں تو 30 30 xy ان کے coefficient کو sign کے مطابق solve کر لیا اور variable as it ساتھ آ گیا 30 xy اس کا answer آ گیا تو اس پارڈ میں یہ 3 terms نہیں ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھیں ان کے variable پی q ہیں اس کے q r ہیں اور اس terms کے r s ہیں تو کسی بھی دو terms کے variable same نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ like term نہیں ہے تو ہم اس کو 98 p q plus کا sign نہیں ڈالیں گے 2 q پلاس کا sign جو بھی sign اگر پلاس آجے گا ہم further اپس میں add نہیں کر سکتے کیونکہ p q کے ساتھ p q کی value پی q ہوتا پی q پی 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 کوئی value same نہیں ہے q r r q کے ساتھ بھی دونوں میں سے same نہیں ہے r s b r s kis دونوں میں نہیں تو ہم اس کو algebra میں ایسے sign ڈال کے ایسے ہی ان کو یہ تک رہنے دیں گے تو ایسے ہی اس کو اگر like term نا ہو تو پھر ایسی طرح add ہوتا ہے ان کا sign کے ساتھ ہی ان کو لکھ کے یہ ہی پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس sign ساتھ کی اور constant نہیں ہے تو یہ پہلے بھی جیسا کہ کسی کے ساتھ coefficient کوئی نہ ہو تو اس کے ساتھ 1 ہوتا ہے تو یہ دونوں like term ہیں ان کے same sign ہوں تو ہم plus کرنے ہوتے coefficient 14 plus 1 15 x y اب یہ بھی pq ہے یہ بھی pq light term same sign ہوں تو ہمیں ان کے coefficient کو plus کرنا ہوتا ہے 3 plus 3 6 pq اور greater number کا sign ہوتا ہے تو اس میں ہم دونوں positive ہیں اور یہ کیونکہ اس کے زیادے پلاس 54 تو یہ پیٹا اس part کا answer آگیا تو اس والے part میں جو like term ہیں ان کو قریب قریب کر کے لیے x کے ساتھ یہ x ہے ایک یہ x ہے دو ہی value x کی ہیں پہلے ہم ان کو لیے لیے 8 x plus 5 x پلاس 2 y plus 6 y and plus 2 y y والی لکھنی اب زی والی پلاس 3 z پلاس 9 z یہ میں لکھتے ہوئے زی کے درمیان میں سائن ڈال دیتا ہوں تاکہ جلدی میں یہ بچے کنفیوز ہو جائیں کہ یہ 2 لکھا یا زی لکھا ہے کیونکہ میرا زی لکھنے کا سٹائل سی میں لیکن زی کے درمیان میں لائن ڈرا کر دیتا ہوں اب جو لائک ترم ہیں ان کو ہم سال کریں گے x کے ساتھ x والوں کو سال کریں گے y کے ساتھ y والوں کو سال کریں گے یہ میں آپ سمجھانے کے لئے بریکٹ بھی لگا دی ہیں کیونکہ x والی وی والی میں پلاس نہیں ہو سکتی لائک ترم جو یہ کیسی ہوتی ہیں وہ ہی پلاس ہوتی ہیں دونوں کے سیم سائن ہے تو پلاس کر دیں گے 8 پلاس 5 13 x اور greater number کا سائن اگر پہلا نمبر ہو تو پلاس رکھنا ضروری نہیں ہے اب یہ y میں y ساروں کے سیم سائن پلاس ہو جیں گے 2 پلاس 6 8 8 2 10 10 y اور greater number کا سائن پلاس اب z میں انہیں دونوں کے سائن پاوسٹو بھی ہیں سائن سائن ہوتا ہم پلاس کرنا ہوتا ہے 9 3 12 z اور greater number کا سائن تو یہ بیٹا اس پارٹ کا آنسر آگیا اس کو اچھ میں add the following expression یہ expression دی ہوئی ہیں یعنی الگبرے کی value دی ہوئی ہیں ان کو add کرنا ہے add کا مطلب یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ پلاس ہی کرنا ہوتا ہے جو بھی ان کے سائن ہیں ان کے سائن کے مطابق ہم نے ان کو solve کرنا ہے تو الگبرے میں جب ان کو add کیا جاتا ہے تو اس میں دو باتیں ذہن میں لازمی طور پر ہونی چاہیے اگر ان سے ہم ہٹ کے کام کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا ایک تو ہوتا ہے جو لائک term جو ایک جیسی value ہیں وہ ہی پلاس یا منس ہو سکتی ہیں دوسرا ان کے sign ہوتے ہیں sign فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے coefficient کو ہم پلاس بھی جو ہے solve کر سکتے ہیں vertically بھی کر سکتے ہیں horizontally بھی اس کو کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جب آپ کا start ہے تو اس میں آپ اس کو اوپر نیچے رکھیں vertically آپ پلاس منس کر لیں تو یہ آپ کے start میں آسان رہے گا باقی دوسرا method horizontally ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھ ہوں اب پی کے نیچے پی والی ویلیو اور کیو کے نیچے کیو والی ویلیو جو بھی ان کا sign ہے وہ sign یہاں پہ آجائے کہ minus 3 q اب کیونکہ ان کو add کرنا ہے add میں ان کے sign نہیں ہوتے جو بھی sign ہوتے ہیں وہ ہی sign ہوتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا جس کے ساتھ شروع میں کوئی sign بھی بڑے نمبر والا تو same sign ہوں تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے different sign ہوں تو ہم نے minus کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں دونوں کے same sign ہے اس میں ایک تو یہ ہوگیا کہ p value p کے ساتھ solve ہوگی q کی q کے ساتھ solve ہوگی تو ان کو solve کرنے کے بعد آپ ان دونوں کے coefficient ہوتے ہیں coefficient یافس میں plus یا minus ہوتے ہیں ان کے sign کے مطابق اب دونوں کے same sign ہے تو ہم نے ان کو plus کرنا ہے 8 اور 3 11 یہ variable ہوتا ہے نا یہ z ساتھ آجتا ہے بڑے نمبر کا sign تو بڑے نمبر کا sign پلس ہے تو start میں plus لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے اب اس میں Q کو solve کریں گے دونوں کے different sign ہے اس کا positive sign ہے اس negative sign ہے تو different sign ہو تو ہم منس کرنا ہوتا ہے بڑے نمبر سے چھوٹے نمبر کو 4 سے 3 منس کیا 1 Q لیکن 1 کو فیشن میں لکھتے نہیں ہوتے اور آنسر کے ساتھ sign آئے گا بڑے نمبر والا تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا اب next part میں یہ fraction ہے تو آپ دیکھیں دونوں کے same sign ہے same sign ہے نا تو same sign ہوں تو ہم نے ان کو plus کرنا ہوتا ہے تو اب ارکو چاہے راف میں plus کر لیں 5 by 7 plus 1 by 7 تو جب same denominator ہو نا تو یہ as it is آ جاتے ہیں 5 plus 1 6 by 7 اس کا آجے گا 6 by 7 a اسی طرح اب ان کے different sign ہے different sign ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے minus کرنا ہوتا ہے تو اس طرح جب denominator same ہوتے نا denominator same ہوتے تو ہم direct ان کے numerator کو solve کر سکتے ہیں 2 میں سے 1 minus کیا تو 1 بات جاتا ہے 1 by 3 b اور بڑا نمبر یہ plus 2 تھا تو اس کا sign آجے گا یہ آنسر ہے اگر آپ کو ایسے نہ سمجھ جائے تو 2 by 3 2 by 3 minus 1 by 3 اس آنسر ہے تو next والے part میں 3 expression دی ہوئی ہیں یہ بھی ایک کومہ ہے تو پہلے اس کو 2 کو آپ لکھ لیتے ہیں اب اس میں y x z کے نیچے لکھیں گے کیونکہ like term ہوتی ہے وہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں اب اس میں دیکھیں x z اس میں x z ہے اس میں x z نہیں ہے اگر وہ value ان میں سے نہ ہو تو اس والی value کو اس کے نیچے نہیں بلکہ ان سے الادہ لکھیں گے اس سے ہٹ کے column میں لکھیں گے چاہے right side پر لکھ لیں تو میں اس کو ادل لکھ لکھ لیتا ہوں x z اس کے ساتھ positive کا sign ہے تو آپ چاہے positive یہاں لکھ بھی لیں اب next to y z آپ دیکھیں y z کو y z کے نیچے لکھیں گے negative to y z اب تیسری term کو یہاں پہ بھی solve کر سکتے ہیں یا پھر اس کو next solve کر کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس کے یہاں پہ اسی step میں solve کر رہا ہوں یہ value دو دو ہی بنتی ہیں x y x y x x y x x x y y z y z z y z z z z z z plus four y z اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں اب دیکھیں ان دو کو y z 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 کرنا ہوتا ہے سیم سائن ہو تو ہم نے پلس کرنا ہوتا ہے یہ بات دو باتیں یہ میں نے کہنا زیم میں رکھیں سیم سائن ہو تو پلس کرنا ہے ڈیفرن سائن ہو تو مائنس کرنا ہے اور پلس مائنس میں آنسر کے ساتھ جو بڑا نمبر ہوگا اس کا سائن ہے نا آنسر کے ساتھ اب سیم سائن نے پلس کر دیئے نائن اور فائیو فورٹین ایکس وائے بڑے نمبر کا سائن پلس ہے پلس لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے سٹارٹ والی ویلیو کے ساتھ پلاس نار بھی نہ لکھیں تو وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں پہلے ان دونوں کو سالو کر لیں یہ تو اکیلی ویلیو یہ تو ویسے آجے گی ایسے ایسے ایسی اگر ایک ہی ویلیو ہو تو وہ ایسی آجاتی ہے اب ان دو کو پہلے سالو کریں ان دونوں کے ڈیفرنٹ سائن ہے تو مائنس ہوگی نائن سے ٹو مائنس کیا نائن سے ٹو مائنس کیا تو سیمن اور بڑے نمبر کا سائن تو پلاس سیمن آگیا اب ان دونوں کا آن سے آگیا پلاس سیمن اب پلاس سیمن کے ساتھ پلاس فور کریں گے ساتھ وائزی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وائزی تو ویسے نیتی آجانا ہے ایسے ہی ہم اس طرح ان کے کوفیشن کو سالو کرنا ہوتا ہے اب سیمن اور فور دونوں کے سیمن سائن ہے تو ہم پلاس کریں گے الیون اور بڑے نمبر کا سائن یعنی کہ پلاس الیون نائن سے ٹو مائنس کیا تو سیمن سیمن میں پھر فور پلاس کیا تو الیون وائزی تو یہ بیٹا اس پارڈ کا آنسر آگیا تو اس والے پارڈ میں بھی تین ایکسپریشن دی ہوئی ہیں تو اس میں ایکس کی بھی تین ویلیو ہیں وائی کی بھی تین ہے زی کی بھی تین ہے تو پہلے اس میں بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ہم دو ایکسپریشن کو نہ سالو کر لیں اب پہلی ایکسپریشن یہ ہوگی دوسری یہ ایکس کی نیچے ایکس والی وائی کی نیچے وائی والی سکس ایکس پلاس سیون وائی اور مائنس فائی زی پہلے ان دو کو سالو کر لیں گے جو آنسر آئے گا آنسر کے ساتھ یہ تھرڑ والی ویلیو کو ہم پھر سالو کر لیں گے تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے سیکھا کہ اگر سیم سائن ہوتے ہیں تو ہم نے پلاس کرنا ہوتا ہے یہ تھرٹی ون ہے پہلے تو ہم نے کہا لیا نا کہ ایکس کی نیچے ایکس یعنی ایکس کو ایکس کے ساتھ سالو کرنا ہے وائی کو وائی کے ساتھ اب سیم سائن ہے تو ہم نے پلاس کرنا ہے تھرٹی ون اور سکس تھرٹی سیون اور آنسر کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا یعنی کہ پلاس ہے سٹارڈ و پلاس لکھی بھی دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو غلط نہیں ہوتا اب یہ دیکھو وائی کے ساتھ وائی کو ہم سالو کریں گے تو یہ سیم سائن ہے پلاس ہو گئے سیون اور تھری ٹین اور آنس کے ساتھ بڑے نمبر والا سائن اب Z کو Z کے ساتھ ساتھ آل کریں دونوں کے سیم سائن ہے ہوں تو پلاس ہی کرنا ہوتا ہے FI PLUS FOR NINE اور آنس کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا اب اس کا آنسر آگیا اب اس آنسر کے ساتھ جو ایک تیسری ویلئی رہ گیا گیا وہ اس کے نیچے لکھ لیں یہیں پہ اس کے نیچے لکھ لیں یا پھر اس کو دوبارہ لکھ اس کو اس کے ساتھ لکھ لیں اب X کے ساتھ X PLUS Y پلاس z تیسری ویلو یہ والی ہے اب جس کے ساتھ کوفشنٹ کچھ بھی نہ ہوتا وہ one ہوتا ہے one لکھتے نہیں ہوتا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں دونوں کے same sign ہے same sign ہو تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے 37 میں one plus کیا تو 38 x بڑے نمبر کا sign plus ہے اب یہ بھی same sign ہے plus ہوگئے 10 plus 1 11 اور بڑے نمبر کا sign اب اس میں بھی یہ negative ہے یہ positive ہے different sign ہو تو ہم نے minus کرنا ہوتا ہے 9 سے 1 minus کیا 8 اور بڑے نمبر کا sign z یہ z ہے as it is تو یہ بیٹا اس part کا عام سر آ گیا تو اب اس والے part میں بھی تین expression ہے پہلے ہم دو کو solve کرتے ہیں 9p اور یہ 8q plus 1 ہے اب اس میں 6q q کو q کو نیچے لکھنا ہوتا ہے یہ plus 6q ہے minus 3r اس میں r کی value نہیں ہے تو اس کی r کی value ان ساری value سے اگلی طرف لکھیں گے لکھیں گے اسی رو میں لیکن اس سے آگے minus 3r اگر plus 2 یہ constant ہے تو constant constant کی نیچے آئے گا plus 2 ان کو solve کر لیں اگر یہ اکیلی value ہو تو yes it is نیچے آ جاتی ہے 9p یہ دونوں کے دیکھو q کے ساتھ q کو solve کریں گے same sign ہو تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے 8 plus 6 14 q اور بڑے نمبر کا sign answer کے ساتھ آئے گا یہ بھی same sign ہو تو ہم plus کریں گے 2 plus 1 3 اور بڑے نمبر کا sign اب یہ اکیلی value ہے اوپر اور تو کوئی r نہیں ہے نا اس میں like term ہی آپ اس میں plus minus ہوتی ہیں اگر ایک ہی value ہو تو where is it is آ جاتی ہے اب یہ جو answer آ گیا اب اس کے ساتھ جو تیسری value ہماری رہ گیا نا وہ اب اس کے ساتھ لکھیں گے جو جو value اس کی like term ہوگی تو اب اس میں 4p p کو p کے نیچے لکھیں گے 4p plus 2r r یہ ہے plus 2r r کو r کے نیچے plus 7 جو constant ہوتا ہے نا نمبر ہوتا ہے کہلہ وہ کہلے نمبر کے نیچے آتا ہے plus 7 اب اس میں q بچ گیا یہ اس کے نیچے کچھ نہیں آیا اب ان کو ہم solve کر لیتے ہیں اب دیکھیں same sign ہو تو ہم plus کر لیں گے 9 اور 4 13 p اور بڑے نمبر کا sign positive تو start میں positive نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہوتی اب یہ plus 14 q یہ same sign ہے تو ہم ان کو plus کر لیں گے 7 اور 3 10 بڑے نمبر کا sign یہ ان دونوں کے different sign ہے different sign ہو تو منس کرنے ہوتے ہیں coefficient 3 سے 2 منس کیا 1 1 r لیکن 1 ہمیں پتا ہے نا coefficient میں 1 لکھا نہیں جاتا وہ انڈر سوڈی ہوتا ہے اگر 1 نہیں ہوتا ہے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا الجبرے میں اگر ان کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہونا تو آنسر غلط نہیں ہوتا ہو سا تھا کہ پیچھے پہلے p کی value لکھے ہو پھر q کی پھر r کی پھر constant بعد میں لکھا ہو ایسے کر کے بھی تو ایسے بھی لکھ دیں یا اسی طرح رہنے دیں دونوں طرح سے آنسر ٹھیک ہے اب اس کا جو six part ہے اس میں کافی کاماز دیوں میں ہیں لیکن ہم نے جو value دی ہوئی ہے اسی کے مطابقی ہم نے ان کو solve کرنا ہے آئیے ان کو solve کرتے ہیں اب اس میں یہ تینوں جو expression ایک دو تین چار پانچ جتنی بھی ہیں ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اس میں p کو p کے نکے اور یہ پلاس جس کے ساتھ کوئی sign ہے تھا پلاس ہی ہوتا ہے اس کو پلاس 2 q لکھ لیں آپ اب اس میں q کے نکے q یہ پلاس 3 q پلاس 9 r r تو اس میں نہیں ہے نا r کو next لکھ لیں پلاس 9 r اب یہ پلاس 4 r r نہیں r پلاس 4 r اور minus 6 p تو p کو p کے نکے رکھنا ہے یہ minus 6 p اب ان کو solve کرتے جائیں یہ اس طرح کر کے اب دیکھیں یہ پلاس 6 ہے یہ minus 6 ہے different sign ہو تو minus ہو جاتے ہیں نا 6 ہے 6 minus کیا 0 0 p تو 0 والی value کو لکھا نہیں جاتا totally نہیں لکھا جاتا 0 p نہیں لکھیں گے اس کو لکھیں گے نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھو same sign ہے تو پلاس ہو جائیں گے 3 plus 2 5 q اور بڑے نمبر کا sign plus یہ بھی same sign ہے پلاس ہو گئے 9 اور 4 13 بڑے نمبر کا sign اور یہ r as it is solve لکھے دیں گے تو یہ آنصر ہے 5 q plus 13 r بڑے نمبر کا